باپ تین اے نادان گلتیو کس نے تم پر افسوس کر لیا تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسو مسیح صلیب پر دکھایا گیا میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے عامال سے روح کو پایا یا ایمان کی پیغام سے کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں مگر شاید بے فائدہ نہیں پس جو تمہیں روح بخشتا اور تم میں موزے ظاہر کرتا ہے کیا وہ شریعت کے عامال سے ایسا کرتا ہے یا ایمان کے پیغام سے چنانچہ ابراہم خدا پر ایمان لیا اور یہ اس کے لئے راست بازی گنا گیا پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہم کے فرزند ہیں اور کتاب مقدس نے پیش تر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا پہلے ہی سے ابراہم کو یہ خوشخبری زنادی کی تیرے باعث سب قوم برکت پائیں گی پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہم کے ساتھ برکت پاتے ہیں کیونکہ جتنے شریعت کے عامال پر تقیہ کرتے ہیں وہ سب لانت کے ماتحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کے کتاب میں لکھی ہیں وہ لانتی ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں بلکہ لکھا ہے کہ جس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا مسیح جو ہمارے لئے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکھڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے تاکہ مسیح اس میں ابراہم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے اے بھائیو میں انسان کے طور پر کہتا ہوں کہ اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو جب اس کی تصدیق ہو گئی تو کوئی اس کو باطل نہیں کرتا اور نہ اس پر کچھ بڑھاتا ہے پس ابراہم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسا ایک کے واسطے کی تیری نسل کو اور وہ مسیح ہے میرا یہ مطلب ہے کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی اس کو شریعت چار سو تیس ورس کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی کہ وہ وعدہ لاحاصل ہو کیونکہ اگر میرا شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی مگر ابراہم کو خدا نے وعدہی کی راہ سے بخشی پس شریعت کیا رہی وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی اب درمیانی ایک کا نہیں ہوتا مگر خدا ایک ہی ہے پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کی خلاف ہے ہرگز نہیں کیونکہ اگر کوئی آئیس شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راستباز شریعت کے سبب سے ہوتی مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسو مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمان داروں کے حق میں پورا کیا جائے ایمان کے آنے سے پیش در شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راستباز ٹھہریں مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے ماتحت نہ رہے کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح ایسو میں ہے خدا کے فرزند ہو اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا ببتزمہ لیا مسیح کو پہن لیا نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی نہ کوئی غلام نہ آزاد نہ کوئی مرد نہ عورت کیونکہ تم سب مسیح ایسو میں ایک ہو اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو